اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیالمون لذین ظلامون ایمون قلبین قلبون ناظرین اکرام آج ہم دوسری قسط لے کر آئے ہیں جس میں ہم جنادہ بن حارس سلمانی کا ذکر کریں گے کہ یہ انہی پانچ میں سے تھے کہ عظیب الحجانات میں آ کر کہ امام حسین علیہ السلام سے ملے تھے اور ایک ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی اور ایک ساتھ یہ درجہ شہادت کے اوپر فائز ہوئے تھے آپ بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جب جناب مسلم علیہ السلام کوفے تشریف لائے ہیں ان لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے تو آپ نے بھی برچڑ کر کے بیعت میں حصہ لیا تھا اور جوش و خروش کے ساتھ آپ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ صاحب تھے لیکن جب حالات نے پلٹا کر لیا لیکن جب حالات پلٹ گئے تو آپ بھی اسی طرح خاموش ہو گئے جیسے کی اور بھی کوفے کے شرفہ یا بہدر جو تھے وہ خاموش ہو گئے تھے کیونکہ جان کا خطرہ تھا اور اس طریقے سے قید میں ڈالی جاتی ہے اور ان کی جان چلی جاتی نسرت امام حسین علیہ السلام میں وہ جانے کام نہیں آ پاتی اور آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی جان کا نظرانہ امام حسین علیہ السلام کی نسرت میں ہو لہذا آپ بھی خاموش ہو گئے لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر آپ کو ملی ہے تو آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا کر کے ملحق ہوئے اور کربلہ کے میدان میں آپ نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا یہ سلمانی جو قبل مراد کی ایک شاق ہے اور قبل مراد قبل مزہج کا ایک شعبہ ہے لہذا یہ سلمانی آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو قبل مراد کی ہی ایک شاق ہے سلام ہو جنادہ بن حاری سے سلمانی پر جنہوں نے اپنی جان ہمارے مولا حسین ابن علی علیہ السلام پر نصار کر دی اس کے ساتھ ہی منحج بن سہم منحج بن سہم ایک عظیم کنیس کے بیٹے تھے یعنی کی آپ کو نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے امام حسین علیہ السلام نے خریدہ تھا اور آپ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی کنیس تھی اور انہیں کی خدمت پر رہتی تھی لہذا امام حسین علیہ السلام نے ان کا عقد سہم کے ساتھ کیا جس سے منحج جو تھے وہ پیدا ہوئے اور جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا کے لئے نکلے ہیں تو آپ کی یہ کنیس بھی منحج کو لے کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہیں اور زمین کربلا پر ایک ماں نے اپنے بیٹے منحج کی قربانی کو حسین کے قدموں میں پیش کر دیا کیونکہ جانتی تھی کہ آج رضا حسین کیونکہ جانتی تھی کہ آج رضا خدا صرف اور صرف رضا حسین میں ہے اور رضا حسین حاصل ہو سکتی ہے حسین کی نصرت میں چونکہ امام حسین علیہ السلام امام وقت ہیں اور امام وقت کے اوپر اور امام وقت کی جان کو بچانے کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا یہ ہمارا خدا سے احد ہے لہذا اس احد کو آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر کے پورا کر دیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی عزا محمد و آل محمد